نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے میں کسان ہوں کولم نگار ہے سوہیل وڑائچ اور آواز ہے سریم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceobah.org naisubah.org میں ذرائی ملک کا ایک بے نوا کسان ہوں یہاں سنتکاروں کپاس ملز اونرز شوگر ملز اونرز تاجروں اور آڈتیوں سب کی آواز ہے سب کی تنظیمیں ہیں سب کے پریشر گروپس ہیں سب حکومتوں کو اپنی مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں سب کی لوبیاں ہیں سب نے مافیاز بنا رکھے ہیں کوئی ان کی طرف انگلی بھی اٹھائے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں مگر میں وہ واحد ہوں جس کی نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی مانتا ہے ہر کوئی مجھے دباتا ہے لوٹتا ہے میرے اگائے ہوئے اناج کھاتا ہے مگر مجھے میرا حق نہیں دیتا یہ ملک بنا تو میں سب سے باعثر تھا اسمبلیوں میں میری بھاری اکثریت تھی تاجروں اور سود خور آڑتیوں پر پابندی تھی کہ وہ میری زمین نہیں خرید سکتے تھے میرا طرز زندگی باقی سب پیشوں سے بہتر تھا سب سے اچھی اور مہنگی جائدادیں میری تھیں معاشرے میں سب سے زیادہ قدر سے میں دیکھا جاتا تھا مگر پچتر سال میں سب شعبے مجھ سے آگے نکل گئے اور میں سب سے پیچھے رہ گیا تاجر، بیوروکریٹ، سرکاری ملازم حتیٰ کہ خونچہ فروشوں کی آمدنی بھی مجھ سے بڑھ گئی شہروں میں رہنے والوں کو ہسپتال، سکول، سڑکیں اور ہر جدید سہولت مل گئی مگر میں پچتر سال سے وہی کا وہی کھڑا ہوں بلکہ پہلے سے بھی بتر ہو گیا ہوں میں نے فصل اگانی ہو تو خاد کے لیے کتاروں میں لگنا پڑتا ہے ضرورت کے وقت خاد ہمیشہ بلیک مارکیٹ سے لینی پڑتی ہے اور وہ بھی کئی گنا مہنگے داموں اچھا بیج ملتا نہیں بیج کمپنیاں ہر طرف کوئی نہ کوئی دھوکہ کر دیتی ہیں گندم سٹور اس لیے نہیں کر سکتا کہ سٹورج کے وسائل نہیں ہیں فصل کے لیے عدویات اور سپری چاہیے ہوں تو کوئی بتانے والا نہیں کہ کون سا سپری اور دوائی ٹھیک ہے اور کون سی جالی گننے کی فصل اگاؤں تو شوگر ملز خریدتے ہوئے سو سو نخرے کرتی ہیں بمشکل سرکاری ریٹ پر خرید لیں تو کئی کئی سال ادائیگیاں نہیں کرتی خود گڑ بنانے کی کوشش کروں تو حکومت پابندی لگا دیتی ہے کپاس کاشت کرلوں اور خوش قسمتی سے بمپر فصل تیار ہو جائے تو کپاس کے تاجر باہر سے درامت کی دھمکیاں دیتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کی کپاس میاری نہیں کسانوں سے سستی کپاس لے کر کپڑا مہنگے داموں برامت کر دیا جاتا ہے مجھ بیچارے کو تو مناسب خرچ بھی نہیں ملتا اگر میں سبزیوں اور پھلوں کی کاشت کرلوں تو آڑھت اور دنمیان کے لوگ میری ضرورتوں سے فائدہ اٹھا کر مجھے ایڈوانس دے کر پہلے سے ہی باغ اور سبزی خرید لیتے ہیں اس معاملے میں بھی سارا منافع آڑھتی اور کمیشن ایجنٹس کھا جاتے ہیں میں بیچارہ مو دیکھتا رہ جاتا ہوں اسی پر بس نہیں میرا نوحہ کافی طویل ہے پٹواری تحصیل دار اور تھانے دار کی لوٹ مار سے کون واقف نہیں پچتر سال ہو گئے ہیں اب بھی پٹواری کا غلام ہوں اس کا جی چاہے تو مجھے مالیے اور آبیانیے کی مد میں زیر بار کر دے اور اگر مٹھی گرم ہو جائے تو میں مفت میں بری ہو جاتا ہوں اشتعمال ارازی ہو یا فرد کا حصول میں برسوں سے پٹواری کے اطاب کا شکار ہوں نواب اوف کالا باگ جیسا دبنگ گورنر اور ایوب خان جیسا آمیر بھی اپنے پٹواریوں سے زمین کے معاملے میں دبتا ہی رہا کیا میری قسمت یہی ہے کہ اس ذریعی ملک میں سب مجھے ہی لوٹیں خسوٹیں اور کوئی میری آواز بھی نہ سنیں کسی بھی صوبائی یا ظلائی صدر مقام پر چلے جائیں وہاں سب سے مہنگے علاقے میں اہوان سنت و تجارت کی بڑی بڑی عمارتیں نظر آئیں گی ان عمارتوں میں درجنوں لوگ ملازم ہیں کروڑوں عربوں کے بجٹ ہیں ریسرچرز سارا سال بیٹھ کر ریپورٹیں بناتے ہیں حکومت کی مدد سے سنتکاروں کے وفود بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں ملک کا بجٹ ان چیمبرز کے مشورے کے بغیر نہیں بنتا ملک کی کوئی مالیاتی اور تجارتی پولیسی ان کی مرضی کے خلاف نہیں بن سکتی اسی طرح کپاس کے مل آنرز کی تنظیم اپٹما بھی بہت باعثر ہے حکومت کو اس کے مطالبات کے سامنے جھکنا پڑتا ہے ان کی خوشنودی کی خاطر پولیسیوں کو بدلنا پڑتا ہے فلور مل مالکان کی بھی اپنی اسوسییشن ہے فلور ملز ہرتال پر چلی جائیں تو حکومت کا ناتکہ بند ہو جاتا ہے بس ایک بیچارہ کسان ہے جس کا نہ اہوان زرات ہے نہ اس کا کوئی بجٹ نہ کسی حکومت نے کبھی بجٹ بنانے میں کسانوں سے مشورہ کیا اور نہ کسانوں کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ریسرچز رکھ کر حکومت کو پولیسی بنانے پر مشورہ دیں نہ کبھی کسانوں کو کسی غیر ملکی ماہر نے آ کر جدید تقنیق سکھائی اور نہ ہی آج تک کسانوں کو کسی دوسرے ملک بھیجا گیا کہ دیکھ کر آؤ دنیا ذرعی ترقی میں کہاں کھڑی ہے مجھ پر ہمیشہ سے الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اسمبلیوں میں میری طاقتور لو بھی ہے یہ اب صرف مفروضہ ہے اس میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں تینوں بڑی پارٹیوں کے سربراہوں کا ذریعہ آمدن ذراعت نہیں وہ ذراعت کی حمایت کیوں کریں گے کیا آج تک کوئی ڈھنگ کا وزیر زراعت بنا ہے خدا بکش کے بعد کسی کو ذراعت کی الف بے سے بھی واقفیت نہیں اگر کوئی کسان وزیر بن بھی جائے تو اسے جدید ذراعت اور حکومت سے ڈیلنگ کا ڈھنگ ہی نہیں آتا متحدہ پنجاب میں انیس سو سنتالیس سے پہلے ایک سر چھوٹو رام ہوا کرتا تھا جو کسانوں کے حق میں اسمبلی میں آواز بھی بلند کیا کرتا تھا اور اس نے کسانوں کے لیے ایسی قانون سازی بھی کروائی کہ ان کی کھوئی ہوئی جائدادیں اور عزتیں بحال ہو گئیں اب پورے ملک میں ایک بھی سر چھوٹو رام نہیں کسانوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ وہ لوبی بنا سکیں کسی سیاسی جماعت کی مالی امداد کر سکیں تاجر اور سنتکار پارٹیاں خرید لیتے ہیں لیڈروں سے سودے بازی کر لیتے ہیں میں کسان بیچارہ آج پچتر سال بعد بھی بے نوا ہوں کوئی میری آہ سنتا ہے نہ میرے دکھ جانتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں ملک کی خاموش اکثریت ہوں اگر میری نہیں سنی جاتی تو پھر باقیوں کی شنوائی اور رسائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے اب میری گندم تیار ہے آڑھتی سستے دام لگا رہے ہیں حکومت خرید نہیں رہی ایسا لگتا ہے کہ میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے پھر سوچتا ہوں کہ میرے حالات نہ بدلے تو اس ذرعی ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے جب تک حکومتیں اور سیاسی جماعتیں کسانوں کے بارے میں واضح پولیسیاں نہیں بناتیں ان سے انصاف نہیں کرتیں اس وقت تک ملک کی معائشت ترقی نہیں کرے گی میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا ملک کے ساتھ وہ نہ ہونے دیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی